قتل کیس کی آج سماعت ہونی تھی اور شارک جتوئی اور سراج تالپور کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے اہم خبر سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹیلز لیں گے ارفان الحق ہمیں جوائن کریں ارفان آگاہ کیجئے گا اس خبر سے مطالق شوئے ان سزاد جتوئی اور سراج تالپور کو سزائے موت سنائی تھی جبکہ کوئی کیوز ہیں مرتضی لاشاری اور سراج تالپور کو مرکیت سزائے سنائی تھی اس کے بعد سنہائی کورٹ میں ملزمان کی خلاف جو تحسد جتوئی کی تفاہتیں وہ ختم کر دی تھی جس پر سیشن کوٹ سے بھیجا گیا تھا سیشن کوٹ سے بھیجا گیا تھا سیشن کوٹ نے ملزمان کی زمانت مرضیل کر لی تھی تاہم سپریم کورٹ نے سپر دوٹس دیتے ہوئے ملزمان کو دوبارہ نہ طرف گرفتار کرنے کا حکم گیا تھا بلکہ ملزمان کی جو سندھائی کورٹ کی جانب سے کیس میں انتزازی تحسد جتوئی کی تفاہت سے ختم کی گئی تھی اسے دوبارہ کھامل کرنے کا حکم گیا تھا ملزمان کو گرفتار کر جائے اور ملزمان کے خلاف اثر نو اپین سنی جائے ملزمان کی جو اپین تھی انتزازی تحسد جتوئی کی فیصلے کے خلاف اس کو دوبارہ سنا گیا ہے دوبارہ مارچ کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنائے گیا ہے اس کے نطابق عدالت نے اتران کیا ہے کیونکہ جو ملزمان جو مکتول ہے شازیب اس کے اہل خانہ نے ملزمان کو ماف کر دیا تھا اور اس کی شماید بھی آ چکے ہیں ان کی جانت سے یہ تیریڈی محفی نامہ بھی آ چکا ہے لہٰذا جو ملزمان جو سزائے موت کی ملزمان سے شارو جتوئی اور شارو جتوئی اور سزا چالپور دونوں کی سزائے موت کو مرقید میں کرے تبین کرنے کا حکم دیا ہے اس کے لابا جی دو ملزمان 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 ناشاری اور سزا چالپور کی مرقید کی سزا کی وہ سزا برسرار رہے گی ارفان شکریہ آپ نے اس اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کیا سندھائی کورٹ نے شازیب قتل کے اس میں شارو جتوئی اور سراج تالپور کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی ہے